وَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْن وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَائٍ أَمْرَحَا وَزَيِّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِحَ وَحِفْضَا وَهَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ایسے میں کام اٹھا کہ میرے اللہ نے کہا میرے بند ہو کس رب کے منکر ہو رہے ہو جس نے تمہیں رہنے کے لیے جو زمین عطا فرمائی پوری کائنات کو چھے دن میں بنایا اور اس چھے دن میں دو دن پورے تمہارے زمین کے ڈھانچے کو بنانے میں لگائے اور دو دن اس کے اندر تمہارے لیے غلے غزاؤں تمہارا دسترخان سجانے کے لیے لگائے چار دن پورے تمہاری زمین پر لگائے پھر آسمان پر توجہ فرمائی اور پھر عرش کو کرسی کو قلم کو لوہ کو سات آسمانوں کو جنت کو دوزک کو سب کچھ کو اللہ نے صرف دو دن میں بنا کے مکمل کر دیا تم اس رب سے منکر ہو یہ زمین تو سجدوں کے لیے تھی یہ شراب خانوں کے لیے تو نہیں تھی یہ زمین تو مسجد کے لیے تھی یہ ناچ گانوں کے لیے تو نہیں تھی تم چودہ اگست ناچ کے مناتے ہو تم چودہ اگست گاہ کے مناتے ہو کیا سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ جس رب نے تم اتنا بڑا توفہ دیا تم اسی سے بغاوت کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہو اتنے اندھے اور دیوانے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ناشکری سے ادا کرتے کہ چودہ اگست منائی جا رہی گانے گائے جا رہے لڑکیاں ناش رہی ہیں چودہ اگست منائی جا رہے لعنت ہے ایسی آزادی پر کہ جس میں اللہ ہی ناراض ہو چھے لاکھ انسان زبع ہوئے تب پاکستان بنا کون جواب دے گا اللہ رسول کو جواب دے نہیں بڑا مشکل ہے ان چھے لاکھ کو کون جواب دے گا جن کی ہڈیاں گلگیں جن خاکستر ہو گئے سکھوں کی کرپانوں سے زیر و زبر ہو گئے تو اللہ نے دو دسترخان سجائے ہیں ایک جسم کا دسترخان ہے جس کے لئے پانی دودھ پھل غلے دال سبزی یہ ساپس سجائے دو چیزوں کو مکمل غزہ دو گئے تو پھر انسان سب سے احسن تقویم بنے گا اگر دو میں سے ایک کو دی دوسری کو نہ دی تو پھر یہ اسفل اصافلین میں تقدیل ہو جائے گا تو اللہ تعالی نے یہاں چار چیزوں کی قسم اٹھا کر یہ دو دسترخان ان چار قسموں سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے دو دسترخان سجائے ہیں ایک کو میں نے بیان کیا ہے ایک کو میں اب عرض کرنے لگا ہوں یہ کہاں گئے وہ بچہ جس نے قرآن پڑھا تھا اس نے وہ شہر اور رمضان پڑھا تو یہ سارا مضمون میرے ذہن میں آنا شروع ہوا کہ اللہ تعالی نے دو دسترخان سجائے ہیں اس درتی پر ایک ہے غلے کا پھل کا پھول کا دودھ کا گوشت کا پانی کا انار کا سیب کا مرچوں کا دال کا پیاز کا لیسن کا تھوم کا آم کا کنوں کا لیموں کا یہ سارے اللہ تعالی نے سجا دیئے کسمہ کسم کے پل بنا دیئے کھاتے رہو اور شکر ادا کرو ہاں حرام نہ کھاؤ پیو پر شراب نہ پیو کھاؤ پر حرام نہ کھاؤ بولو پر جھوٹ نہ بولے مرد عورت تعلق قائم کرو نکاح کے ساتھ زنا نہ کرو تجارت کرو سوت پہ نہ کرو زندگی گزارو آزادی کی نہیں میرے نبی کی غلامی کی نکل مارو اپنے نبی کی نکل مارو نکل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کیوں بھئی ارے بولو نکل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کہتے آج میں بوٹی لائی تو میں یہ کہتا ہوں تم اپنے نبی کی نکل مارو تم اپنے نبی کی نکل مار لو تم کہتا ہوں ہمارا اندر بڑا گندہ ہے رہنے دو گندہ تم اپنے نبی کی نکل مار لو تو اللہ کی خسام جیسے تم نقل مار کے دنیا میں پاس ہوتے ہو اگر اپنے نبی کی نقل مارو گئے تو اللہ بڑی حیاء کرے گا تم سے وہ تمہیں پاس کر دے گا بڑی شرمو والا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادو کر تو پانی دینا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادو کر تو میرے مقابلے میں آئے تھے تو انہیں ان کو ہدایت کیوں دے دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے تیری شبی مجھے ان میں نظر آئی مجھے پیارے لگے میں نے ان کو بھی ہدایت ادناس نے حطا فرمایا تو تم کسی کے پیچھے تو چلو گے نا یہ حلیہ مولوی صاحب کا نہیں ہے یہ میرے نبی کا ہے میں نے نقل ماری میرا اندر گندہ ہے میں غلیظ انسان ہوں میں گندگیوں سے بھرا ہوا ہوں لیکن میں نے نقل ایک بڑے کھرے کی ماری ہے ایک بڑے سچے سودے کے پیچھے میں چلا ہوں اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے ان عورتوں سے کہتا ہوں امہ خدیجہ کی نقل مارو بی بی فاطمہ کی نقل اتارو یہاں کی عورت نے آزادی پا کے کتنا دکھ پایا ہے یہاں آزادی حلاقت ہے آزادی میں کوئی سکھ نہیں ہے غلامی مصطفیٰ میں آو کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ ایک دسترخان روٹی کا پانی کا غزہ کا وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ میں ایک اشارہ بھی ہے کہ اچھی غزہ کھاؤ سموسے پکوڑے پراتھے انڈک حلوے ابھی رمضان آرہا ہے تسی طبعی پھیر دے عید کے بعد ڈاکٹر بڑے خوش ہوتے کیونکہ بڑے مریض آتے ہیں ہسپتار حلوے دے مارے ہوئے سیمیاں دے مارے ہوئے تو وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ میں اشارہ ہے اعتدال سے غزہ کھاؤ مناسب غزہ کھاؤ اچھی غزہ کھاؤ لذتوں کا پیچھے نہ بھاگو چسکے کے پیچھے نہ بھاگو اعتدال کے ساتھ اپنی غزہ کھاؤ علامہ زہبی نے طبعی نبوی بہت سے محدثین نے لکھی ہیں ایک علامہ زہبی نے لکھی ہے وہ اتنی معروف نہیں ہوئی ابن القیم کی معروف ہوگی علامہ زہبی کی تو بینبوی معروف نہیں ہوئی تو اس میں ایک چھوٹا سا چارٹ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں اور کس چیز کے کھاتے ہوئے دوسری چیز کو نہیں کھاتے وہ ایک خوبصورت سا چھوٹا سا چارٹ ہے تو میں وہ پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک پروفیسر بیٹھتے میڈیسن کے ڈاکٹر عبدالواحد مرہوم میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ چارٹ میں آپ کو پڑھ کس سناتا ہوں کہنے کہ جو آدمی اس پہ عمل کر لے گا وہ مرض الموت کے سوا بیمار نہیں ہو سکتے موت انہوں نپے تنپے اون نہیں ہو نپین داؤ یہ سارے سموسے پراتھوں کے مارے ہوتے ہیں اور افتاری میں وہ تباہی پھر اب ترابی کون پڑے ترائے سیرتہ اندر گیا پہ پروٹھا پکوڑے ہن ترابی کیوں پڑھنے اور میرے نبی نے فرمایا ترابی کے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتے ہیں تو چالیس سجدوں پہ ساٹھ ہزار کم آئی ہے مولانا صاحب ادھر ایک چٹ لگا دیں چھوٹی سی چٹ لگا دیں کہ یہاں ترابی پڑھنے والے کوئی فی سجدہ ڈیڑھ سو کراؤن دیا جائے ایتھے ویک ہے جو سوٹے ہیں نہ لڑائی کے میں ہوں آیا تا مسلمہ میں چھایا تو کی دعا آگیا مولی صاحب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چھتوں پر بھی بندے چڑھے ہوئے ہوں ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی ہے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی ہے تو ساٹھ ہزار روز کی کمائی ہے اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یا کوت کا ایک محل تیار کیا جاتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے جس کے نیچے سو سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ ایک دسترخان دوسرا دسترخان وَتُوْرِسِنِينَ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ ایک دسترخان اللہ نے روح کے لئے بھی شایا ہے وہ قرآن ہے روح کا دسترخان قرآن ہے اور اس پر بھی کھانے چنویں کہیں توحید کی ڈش کہیں رسالت کی ڈش اور کہیں ذکر کی ڈش اور کہیں تلاوت کا مزہ اور کہیں حج کے جلوے کہیں روزے کی پیاس کا مزہ کہیں جہاد کے تھکاوٹ کے مزے کہیں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے ڈش اور کہیں راتوں کو اٹھ کے رونا کہیں راتوں کو تڑپنا کہیں اللہ کے لئے پھیرے لگانا کہیں منا کے چکر کہیں بیت اللہ کے تواف کہیں عرفات کی دعائیں کبھی مدینہ میں مسجد نبوی کی زیارتیں اور کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور رونے کے جلوے اور کبھی قرآن پڑھنے کے اور کبھی معاف کرنے کے کبھی درگزر کرنے کے کبھی جھک جانے کے کبھی سہج